تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی ساری زندگی تڑپتے رہو گئے میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب ہی کوئی ایسا لگتا ہے تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے اور جانتے ہو موجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے تو تمہیں یقین رکھنا ہے کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرش میں دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے لیکن پھر انہوں نے اس گبرہت کو ختم کر کے یقین کو چنا دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد رکھتی ہے اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرش میں کیوں قرآن میں لکھے تمہارے لیے تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹے تاکہ تم اس سے نصیحت لو کہ کہانیاں این اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہیں تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرش میں تمہارے لیے بھی ہیں اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھیر جائے گا یا پھر اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے